بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور موسم انجوائے کر رہے ہوں گے تو ایسا موسم ہوتا دل کرتا ہے بہت ہی مزیدار قسم کی چیزیں کھانے کا اس میں سے ایک ہے کورما تو آئیے جی آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی ٹیسٹ قسم کا کورما وہ بھی کوئی باہر کا مسالہ پیکٹ مسالہ یوز کیے بغیر گھر کے مسالوں سے آئیے جی دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے ہم کورما وہ بھی گھر پہ تو آئیے جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے فلیم آن کر لینا ہے تیلی جو ہے وہ ہم نے اوپر چڑھا لینا ہے اس کے اندر میں نے ہاف کا پوائل ایڈ کر دیا ہے اور دو میڈیم سائز کے میں نے پیاس جہاں وہ بھی ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں لے رہی ہوں 700 گرام چکن تو آپ اپنے چکن کے اوکورڈنگ اپنے انگریڈنس کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے پیاس کو ہائی فلیم کے اوپر میں نے فرائے کرنا ہے 3 سے 4 منٹ میں اس نے فرائے ہو جانا ہے اچھا گولڈن کلر جب آ جائے گا پیاس کا بہت زیادہ بلیک نہیں کرنے میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتی ہوں بہت کچھے پیاس بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اور بہت بلیک پیاس بھی ٹیسٹ جو ہے وہ لانے کا بجائی ٹیسٹ جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں وہ غائف کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اتنا ہمارا ریکوائٹ کلر جو گولڈن ہے جب آ جائے گا تو کیا کریں گے ہم ان پیاس کو ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے اور ہم نے اب گریوی پریپریشن کی طرف چلنا ہے گریوی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کور میں میں تو یہ دیکھیں جی اس کو اب میں نے نکال لیا اس کو میں نے ڈال دینا ہے بلینڈر میں یہ دیکھیں جی اس کو اب میں نے بلینڈر میں ڈالا ہے اور یہاں پہ میں آپ گریوی تیار کرنے کے لئے 2 میٹیم سائز کے جو ٹومیٹوز وہ ملوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندرے آٹ کروں گی ایک کپ دہی اور ایک سے ڈیرھ چمچ میں اس میں دھنیا ڈالوں گی سابت اور چھوٹا سا ٹکڑا میں اس میں جائے وطری کا ڈال رہی ہوں اور اس میں جائے گی کٹی لال میں چیلی فلیکس ایک چمچ اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی میں نے آٹ کر دیا ہے اب میں کیا کروں گی سائیڈ پہ جو میں نے آز نکالا تھا اور باقی جو آئل تھا اس کے اندر میں نے ڈیرھ چمچ جو ہے وہ ادھر کلسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس کو میں نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کو بھی میں نے کالا زیاں نہیں کرنا اس کو بھی میں نے اچھا سا گولڈن کر دینا ہے جیسے ہی ہوشبوانی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر میں نے چکن جو ہے وہ اچھے سے واش کر کے اس میں سے پانی جو ہے سارا نکال گی تو یہ دیکھیں جو وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں جو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے کبر نہیں کرنا چکن کو اچھے سے ہم نے اس کا اچھا گولڈن کرر آنا ہے اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے جتنا اچھا آپ کا چکن جو ہے وہ فرائے ہوگا اتنا ہی اچھا اور ٹیسٹی قسم کا آپ کا جو کورما ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں اٹھا لیں ہوں جسٹ نمک اپنے چکن کے وارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے وارڈنگ آپ اس میں نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے جسٹ ہاف ٹی سپون زیرہ سابر زیرہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فرائے ہونے دینا ہے تو آئیے جی اب ہم اپنے بلینڈر کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے جو گریوی ہے وہ بنانی ہے یہ دیکھیں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو جسٹ فرائے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے فلیم جو ہے وہ ہائی ہی رکھنا ہے لو نہیں کرنا تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ساتھ میں گریوی پریپریشن ہو رہی ہے ہماری یہ دیکھیں جس میں بلینڈر میں میں نے آن کر دیا اس کو اور جو ہے دو سے تین منٹ میں اچھے سے آپ نے باریک اس کو پیس لینا ہے بہت اچھا سا گرائنڈ کرنا ہے اس میں موٹا یا دردڑا سا جو ہے وہ نہیں چلے گا باریک سا پیسابہ پیس جو ہے وہ اچھا لگے گا اس میں تو یہ دیکھیں جی نیچے سے لگ رہا ہے ٹینچن نہیں لینی ہے اوپر سے ہم نے جب یہ ڈالنا ہے نا تو یہ نیچے سے لگنا خود ہی ختم ہو جائے گا نیچے سے بلیک بلیک ہو رہی ہے نا آپ کی پتیلی اس کی آپ نے بالکل پریشانی لینی یہ دیکھیں جی اس میں پانی بھی نہیں ہم نے ایڈ کرنا اور اس کو کور بھی نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی اچھا ہمارا جو گولڈن کلر جو ہے پانچ سے دس میر میں اس کو فرائی کیا ہے ہو چکا تھا تو اس رائے پہ آکے میں نے جو بھی میں نے اپنا مکسٹر تھا تیار کیا تھا گریوی کے لیے وہ میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں سب کچھ میں نے ایڈ کر دیا تھا جسٹ ہلی پاورڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریبا کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں اس میں دھنیا جو ہے وائٹ کر چکی تھی تو کوئی بھی جو پیکٹ مسالہ ہوتا ہے اس میں آپ اس کے جو انگیٹرز لکھے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھا کریں تو جو دھنیا پاورڈر ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ زیادہ مزے کے لگتے ہیں جہاں بھی میں نے اس لئے یہ ڈالا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جیسے ہی میرا مسالہ فرائی ہو رہا ہوگا تو میں نے اس لئے اپنا گرم مسالہ ثابت ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایک میں نے تیز بات کا پتر ڈالا ہے چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے میں نے اس میں لائچی کا ڈالا ہے دارچی نہیں کا سوری تین لائچیاں ڈالی ہیں تین سے چار میں نے لونگ ڈالے ہیں اور دو سے تین جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں کالی مرچے اور چھوٹی ہوتی ہے نا موٹی لائچی اس کو بھی میں نے حاف کر کے تو وہ اس کے اندر ایڈ کی ہے یہاں پہ میں جائفل پاورڈ ڈالی ہوں حاف ٹی سپون کیونکہ وہ میں نے پہلے ایڈ نہیں کیا تھا تو یہ دیکھیں یہاں تک میرے مسالے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اب آپ کو باہر کا کوئی پیکٹ مسالہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ مسالے گھر میں اویلیبل ہے نا تو اٹس مین کہ آپ کا جو کورما ہے وہ بہت ہی شاندار قسم کا بنے گا اور باہر کے مسالے سے بھی بہت عالی قسم کا بنے گا جسٹ اس میں میں نے ایک مین انگریڈن ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں جو یہاں پہ چکھنے کا مزہ آتا ہے نا وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں بتاتی کہ کیا مزے کا یہ ٹیسٹ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ چکھنا میں تو لازم ہوں ملزوم سمجھتی ہوں چپچے کے اوپر سے اتار کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے مین انگریڈن بتایا تھا وہ یہ تھا یہ جو پھول ہوتا ہے نا بادیان کا وہ جسٹ میں نے چھوٹا سا ایک ڈال دیا ہے اس نے اب رہی صحیح قصر پوری کر دینی ہے اور آپ کا جو باہر کا مسالہ ہے اس سے بہت ہی عالا اور شاندار قسم کا ہمارا جو گھر کے مسالوں سے کورما جو ریڈی ہو جانا ہے یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے کرنا ہے فرائے اس کو ہم نے جو ہم نے بیٹر ڈالا تھا وہ بھی اچھے سے فرائے ہوگا چکمی فرائے ہوگا اور جو ہم نے ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے اس میں بھی اسی ہی ٹائم پہ فرائے ہوتے جانا ہے اور اس کو ہم نے تقریبیر پانچ سے دس منٹ فرائے کرنا ہے یہاں پہ میں نے پتیلی میں لیا ہے ڈیڑھ کا پانی اس کو میں نے اچھے سے بوائل کیا ہے ہارڈ بوائل میں اس کے وہ اُبل رہا تھا بلکل اتنا بوائل کیا ہم نے پانی میں اس میں ایڈ کروں گی تو یہ اور زیادہ مزے کی گریوی بنے گی تو یہ دیکھیں اس کے اندر ڈالتے ہی اب میں نے اس کو کور کرنا ہے پہلے میں نے اب تک اس کو کور نہیں کیا جس میں نے اس کو مکس کر دینا ہے اور اب میں نے اس کے اوپر جو لیڈ ہے وہ لگا دینا ہے تاکہ جو 50% تو پہلے ہی گل چکا تھا چکن جو 50% رہتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھے سے گل سائے گا اور جو ٹیسٹ ہے وہ ہماری گریوی کے اندر آ جائے گا تو 20 منٹ 15 سے 20 منٹ تو آپ نے لازمی دینا ہے یہاں پہ سلوہ ہیٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں 20 منٹ گزر چکے تھے تو یہاں پہ آکے یہ دیکھیں فل اورگینک قسم کا آپ کا کورما بنے گا کوئی باہر کا مسالہ نہیں ہے گھر کے مسالے ہیں بہت مزیدار اور بہت ہی ساف ستھرے تو یہ دیکھیں بہت آپ کو جلدی ہونا انسٹنٹ آپ نے کرنا ہو تو پھر آپ پہ مسالہ یوز کر لیا کریں اگر آپ نے ہیلتی فود بنانا ہے گھر پہ ہیں آپ فری ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے بہر پیسے بھی لگانے کی اور اپنے unhealthy کھانے بھی تیار کرنے کی یہ دیکھیں 5 میٹ اور میں اس کو دم دیا ہے اور اب ہماری required gravy ہے وہ اتنی ایک ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمارا بہت بہت مزیدار قسم کا کورمہ ہے وہ بن کر ready ہو چکا ہے کئی لوگ اس میں ٹوماٹر نہیں ایڈ کرتے ہیں ٹوماٹر کی جگہ دہی کی زیادہ کی جا سکتی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو ڈال کے دکھا رہی ہوں یہ بھی گرم ہے اور اس کی کونسیسٹنسی دیکھیں جب یہ تھنڈا ہوگا تو اور بھی جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے گا اوپر اور زیادہ آجائے گا یہ دیکھیں جی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں نان کے ساتھ کھائیں اس کو چھپاتی کے ساتھ کھائیں اپنے کھانے کی اور اپنی دعوت کی شان بڑھائیں دلیشیوس لوگ آپ کو بہت کچھ دے گا بہت ساری ریسیپیز ملیں گے آپ کو یہاں پہ تو سٹری ٹون فار می چینل ہر طرح کی ویڈیو آپ کو یہاں پہ چائنیز کھانے دیسی کھانے روٹی تکک ریسیپیز انشاءاللہ مل جائے کریں گی یہ دیکھیں ماش اللہ ہمارا جو کورمہ ہے کتنا مزے کا کتنا ٹیسٹی قسم کا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی اللہ سب کو کھلے رسک تا فرمائے اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین تو یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا اوپر سے چھڑک رہی ہوں آپ کے سوکے ویسے بہت مزے کورمہ لگے گا تو thank you so much for watching گواہ میں بہت خیال رکھے گا stay tuned for my next video I love love